سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک عورت کی دینی تربیت خاندان بھر کے اطلاح کا ذریعہ ہے عورت کی خوبی دو باتوں میں ہے نمبر ایک اس کو کوئی نامحرم نہ دیکھے نمبر دو وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رہے نیچے نگاہیں شرم سے میری صدا عطا ہو صاحب کو آنکھوں کو ایسی حیاء آمین عورت کیسی ہو اس پر ہر شخص گفتگو کرتا نظر آتا ہے کبھی سوچا ہے کہ مرد کیسا ہو جو عورت کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت اور مقام بھی دے جو ڈکٹیٹر کے بجائے محافظ اور جیون ساتھی بن کر زندگی گزارے جو روٹی کپڑا اور رہائش دے کر احسان نہ چتلائے بلکہ مشکور نظر آئے جو عورت کی عزت نفس کا خیال کرے اور اس کی عزت کی درجیں نہ اڑائے جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عورت کو ٹیڑی پسلی کی طرح سمجھے اور اس پر بھی جا سختی نہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کی بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈکتا رہے جو عورت کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کیلئے تو اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں نظر انداز کر دیں ان سے شادی نہ کریں ایک عرب دانا نے اپنے بیٹیوں کو نصیحت کی کہ سات قسم کی عورتوں سے کبھی شادی مت کرنا خواہ وہ حسن جمال اور مال و دھولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ساری زندگی پستاوا ہی رہے گا وہ سات عورتیں یہ ہیں انانا منانا کنانا ہنانا حداقہ مراقہ اور شلاقہ نمبر ایک انانا وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندے رکھے کیونکہ شکوہ شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا نمبر دو منانا وہ عورت جو ہر وقت مدپد احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تس سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا نمبر تین کنانا وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کری کہ پلا وقت میں میرے پاس یہ تھا وہ تھا نمبر چار ہنانا وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خوابن کو ہی یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم بیٹے نہیں ہو نمبر پانچ ہداقہ وہ عورت جو خوابن سے ہر وقت پرمائش ہی کرتی رہے جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے نمبر چھ بوراقہ وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دھمک میں ہی لگی رہے نمبر سات شداقہ وہ عورت جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو نوٹ یاد رہے کہ یہ خواتین کے نام نہیں بلکہ اوصاف ہیں عورت عورت کا تو دنیا میں پہلا روپ ہی رحمت ہے بیٹی بن کر سب قاندان کی دلوں پر راج کرتی ہے بہن بن کر بہائیوں کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہر دکھ سکھ ساتھی بن جاتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالی اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے جو مٹی آغاز سے ہی حیاء اور ایمان سے گھونڈی جائے وہ بہت خوبصورت سانچے میں ڈھلتی ہے کیونکہ حیاء کی کشش خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے آج کی حیادار بچی کل کی ایک بہترین نسل کو پروان چڑھا سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سب کا اجاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ